موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید عقل حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے دھوکہ اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد امان محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ماہ مبارک رمضان کہ جس سے ہم لوگ کافی قریب آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ اس ماہ کو درک کریں گے اور اس مہینے میں اللہ کی عبادات اور اللہ کی طاعت کو انجام دیں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ چونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے یہ تلاوت کلام پاک کا مہینہ ہے اپنے دامنے کردار کو صاف سترا پاک و پاکی ذات طیب و طاہر بنانے کا مہینہ ہے روایات موجود ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے کو درک کر لے اور اس مہینے میں اللہ کی عبادتوں اللہ کی طاعت اور توب و استغفار کے ذریعے سے اپنے دامنے کردار کو پاک و پاکی ذات اور طیب و طاہر بنا لے اور بردبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے کو درک کرے لیکن اس کے باوجود ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اور اس کے دامنے کردار کے اوپر ایک بھی گناہ کا دھبا رہ جائے اس مہینے میں خدا بند عالم اپنی برکتوں کے اپنی رحمت کے اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کون بندہ آتا ہے اور آکے اللہ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے اللہ کے صفتِ اب وہ درگزش سے وہ مستفید ہوتا ہے لہٰذا اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے عبادت انجام دیں اور اس طریقے سے اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں اور ان اعمال کو انجام دیں کہ جو اعمال اس مہینے میں ہمیں انجام دینے چاہیے تاکہ ہم اس ماہ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں آج جس موضوع پہ ہم لوگوں کو گفتگو کرنی ہے اسے اردو زبان میں دھوکہ کہا جاتا ہے فریب کہا جاتا ہے اب یہ دھوکہ اور فریب یہ نیرنگ اگر آپ دیکھنے کے لیے جائیے گا تو یہ ایک طویل اور ایک وسیع موضوع ہے اور اس کی ڈھیروں قسمیں ہیں لیکن چونکہ یہ ماہ مبارک کے رمضان اس سے ہم قریب ہیں لہذا ہم تمام قسموں کو چھوڑ کے صرف اور صرف ایک قسم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے خدا کو دھوکہ دینا اس لیے کہ کبھی کبھی انسان انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کبھی کبھی انسان غیروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کبھی خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان کی سرکشی اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے خداوند عالم نے اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے اور ان کی شناخت کیا ہے اور یہ بات بہرحال ہم لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ دھوکے باز کو منافق بتایا گیا ہے کہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو چاہے وہ صاحبان ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے حقیقتاً وہ منافق ہے یعنی منافق کی پہچان میں سے اور علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ دھوکے باز اور فری بھی ہوا کرتا ہے اب اگر قرآن مجید کی ابتدائی آیتوں کو دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہچان بتائی جا رہی ہے انسانوں کی قسم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں بلکہ یہ تیسر قسم وہ کونسے قسم ہے ومن الناس لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ یہ قول کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آمننا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں لیکن اب قدرت ان کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے آواز دری وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور نہ ہی یہ یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو یہ زبان سے دعوے ایمان کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یہ کیوں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں اس کی وجہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ اللہ انفسہو وما یشعرون اب خدا وجہ بیان کر رہا ہے کیوں یخادعون اللہ کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں واللزین آمنوں صرف اللہ ہی کو نہیں کہ وہ کے جو صاحبان ایمان ہیں ان کو فریب دینا چاہتے ہیں ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اب آپ سوچئے یعنی انسان کی سرکشی کا یہ علم ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ سنا تھا کہ انسان انسان کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے سامنے آتے تھے لیکن قرآن پہچان بتا رہا ہے کہ منافق کی یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کو دھوکا دے رہا ہے اب قدرت جواب دے رہی ہے کہ یہ اتنے ناسمجھ ہیں یہ اتنے بےوقوف ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ یہ اللہ کو دھوکا دے سکتے ہیں نہ صاحبان ایمان کو دھوکا دے سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں یہ اپنے آپ کو یعنی یہ خود فریب خوردہ ہیں یہ خود ہی دھوکا کھائے ہوئے لوگ ہیں لیکن اب قدرت پہچان بتا ہے وما ی شورون اور ایسا دھوکا کھائے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہ دھوکا کھائے ہوئے ہیں یہ فریب خوردہ ہیں اس کا ان کو شعور بھی نہیں پایا جاتا دوسری پہچان بیان کر رہا ہے اب یہ دو آیتیں بیان کر لوں تاکہ میں چاہتا ہوں نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ بہت اہم ہے خدا بیان کر رہا حقیقتا یہ لوگ مریض ہیں ان کے دلوں میں مرز پایا جاتا اور خدا ان کے مرز میں روز بروز اضافہ بھی کر رہا ہے اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں دعوی ایمان کے ذریعے سے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کا انتظار ایک عذاب علیم ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے یہ پہچان بتائی گئی کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے حقیقتا یہ نہ صاحبان ایمان ہیں نہ یہ کافر ہیں بلکہ ان کو منافق کہا جاتا ہے تو اب یہاں پہ اس نکتے کے اوپر ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جتنی عبادتیں انجام دے رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں آیا یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا بندے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ کی مرضی کو جلب کرنے کے لیے ہے تو حقیقتا عبادت ہے لیکن اگر ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں صرف واہ واہی بٹورنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں مثلا اچھا بننے کے لیے اس بنیاد کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نہ یہ نماز ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے نہ یہ روزہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے نہ یہ قرآن کی تلاوت ہمارے کوئی کام آنے والی ہے نہ اس مہینے میں گیا گیا کار خیر کوئی ہم کو فائدہ پہنچانے والا ہے کیوں؟ اس لئے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینے کا اللہ کے لیے کام انجام نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ہم فریب خردہ ہیں ہم دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی دانست میں خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ جس عبادت کو بھی انجام دیا جائے وہ صرف اور صرف فی سبیل اللہ ہو تاکہ ہماری عبادت عبادت رہ جائے ہمارے نماز نماز رہ جائے ہمارا روزہ روزہ رہ جائے ہماری قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت رہ جائے دھوکہ اور فریم اور نیرنگ بن کر کے نہ رہ جائے لہذا جو بھی عبادت انجام دی جائے جب کھڑا کھڑے ہوا جائے تو نیت ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب نیت کرو چاہے وہ نماز کی ہو چاہے وہ روزہ کی ہے اس میں ایک شرط ہے قربتن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز اللہ سے قریب ہونے کے لیے روزہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور یہ زبان سے بعد میں آدھا ہونا چاہیے دل کی آواز پہلے ہونی چاہیے اس لیے کہ جب تک زبان اور دل دونوں چیزیں کسی کام کے لیے ہماہنگی نہ کریں تب تک اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ زبان اگر کچھ کہہ رہی ہے دل کچھ کہہ رہا ہے تو اسی کا نام ہے منافقت اور منافقت ایک ایسی شئے ہے جو کفر سے بڑا گناہ ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادتوں کو عبادتیں بنائیں مکر سے فریب سے دھوکہ دھڑی سے خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے اور اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچا سکے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنوے تو حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عقیل حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ